جی اسلام علیکم ناظرین یہ جی حیب نیا جار ہے لوسن کا سمپل اس کو پہلے کھیت میں سے کٹا ہے کٹ کے دو دن ادھر رکھا ہے تھوڑا سا خشک ہو گیا ہے کترات کو یہ نے کترہ کروایا ٹوکے سے یہ کترواک ہے جی آپ یہ دیکھیں جو پلاسٹک بیگ ہوتا ہے کاغذ ہے شاپر جسے بولتی ہیں اس پہ اس طرح سے اس کو پھنائے ہو گئے دوپ شوپ اسے ٹھیک ڈھاک لگ رہی ہے اور یہ لڑکا ہاتھ سے آدم اس میں ماری جا رہا ہے یہ صحیح ہوگی کہ نمیز کی ختم ہو جائے گی دو سے تین دل مزید لگیں گے اور یہ بالکل خشک ہو جائے گا یہ جی ہے یہ جی ٹو پائنٹ فائیو کنال کا ہے ٹوٹل پچاس مرلے میں سے یہ میں نے کٹ کی ہے میرے انداز ہے کہ مطابق جب یہ خشک ہو جائے گا کوئی دس سے بارہ جو مان ہے وہ یہ مجھے مل جائے گا اور یہ دس بارہ مان جو ہے میرے پاس چھوٹی گوٹس ہیں دو گوٹس ہیں تو ان میرے خیال سے ڈیڑھ مان تک میرا گزارہ ہو گا ٹھیک ٹھاک ہو گا یہ بہت آسان ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے سیمپل اس کو لوسن کو کٹیں ایک دو دن اسی کھیت میں پڑا رہنے دیں تھوڑا سا خشک ہو جائے گا اس کو کترا کروا کے اس طرح سے خوش کر لیں نیکس جو پرسیجر ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں نے سپیشل بورے بنائی ہوئے ہیں توڑے کے بورے بڑے بڑے ان میں ان کو پیہ کر کے رکھنے